موسیقی روزہ نہیں ٹوٹے گا اگرچہ دواء اور سرمے کا اثر و مزاح تھوک میں ظاہر ہو اور اس کا مزاح حلق میں محسوس ہو تو بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا اس لیے کہ آنکھ میں دواء ڈالنے سے دواء براہ راست حلق یا دماغ تک نہیں پہنچتی اور قائدہ کلیہ یہ ہے کہ وما وصل الالجوف او الالدماوی مل المخارق الاصلیتی یعنی جو چیز جسم میں موجود فطری سراخ سے کان ناک شرمگا مو وغیرہ میں ڈالی جائے اور وہ دماغ حلق اور پیٹ تک پہنچ جائے تو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا آنکھ فطری سراخ نہیں ہے لہٰذا آنکھ میں دواء ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا فطاوہ رحیمیہ اتر اور فول سنگنا خوشبودار اتریات اور فول سنگنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا فطاوہ عالمگیری تھوک نکل جانا روزے کی حالت میں مو میں تھوک جمع ہو گیا اور اس کو نگل گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا فطاوہ عالمگیری نیند میں احتلام یعنی منی کا نکلنا روزے کی حالت میں نیند میں احتلام ہو گیا یعنی نیند کی حالت میں کوئی ایسا خوب دیکھا جس سے منی نکل آئی تو اس پر گسل فرض ہو گیا اس کو چاہیے کہ جلدی سے گسل سے فارغ ہو جائے لیکن اس طرح منی نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اسی طرح گسل کرنے میں تاخیر کی تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا مگر بلا عزر گسلے میں تاخیر کرنا گناہ ہے شامی انجکشن لینا اور گلوکوز چڑھانا بزریہ انجکشن جسم میں دوہ پہچانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا چاہے انجکشن گوشت میں دیا جائے یا رگوں میں دیا جائے اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اسی طرح گلوکوز چڑھوانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا فطاوہ رحیمیہ مسائل تراویح تراویح کے وقت پیچھے بیٹھ کر باتیں کرنا اور رکو کا انتظار کرنا تراویح میں ایک قرآن ایک مرتبہ ختم کرنا سنت ہے بعض لوگ اس سنت کا بھی احتمام نہیں کرتے اور تراویح میں پیچھے بیٹھے رہتے ہیں اور امام جب رکو کرتا ہے تو جلدی سے کھڑے ہو کر رکو میں امام کے ساتھ شامل ہو جاتے ہیں یہ عمل سستی و کوتاہی اور رب رغبتی پر دلالت کرتا ہے اور اللہ کے کلام کی طرف سے اعراض ہے اور وبال کی چیز ہے اور منافقوں کے عمل سے ملتا جھلتا ہے چنانچہ قرآن مجید میں منافقوں کے حق میں فرمایا گیا وَإِذَا قَوْمُ إِلَى الصَّلَاةِ قَوْمُ قُسَالَا ترجمہ اور جب وہ لوگ نماز کو کھڑے ہوتے ہیں تو بہت ہی کاہلی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں دوسری چیز پیچھے بیٹھ کر باتیں کرنا اور شور کرنا اور موبائل میں وارس ایپ دیکھنا چہالت کی بات ہے اور افسوسناک ہے مسجد اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں اور اسلام کے شعائر ہیں ان کا احترام کرنا مسلمان کا فریضہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے سے منع فرمایا ہے چنانچہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ مسجدوں میں دنیا کی باتیں کیا کریں گے ایسے لوگوں کے پاس مت بیٹھنا کیونکہ اللہ جل شانہ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں شعب الایمان مسجد جیسی مقدس جگہ میں ترابی پڑھنے کے بجائے موبائل میں وارس اپ دیکھتے رہنا گیمز کھلتے رہنا یہ مسجد کی بے حرمتی ہے جب مسجد میں دنیاوی باتیں کرنے پر وعید ہے تو موبائل سے گناہ کے جو کام کیے جاتے ہیں ان کا انجام کتنا خطرناک ہو سکتا ہے خدارہ ترابی کی عظمت کو سمجھئے اور موبائل سے ہونے والے فتنوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیے اللہ تعالی ہم سب کو مسجد کے تمام آداب کی رعایت کرنے اور ترابی کا کما حق کہو احتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم اجعله شہرہ حز لیسلام والمسلمین اللہم اجعله شہرا للنصر والتنجید لیسلام والمسلمین موسیقی موسیقی